موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویڈ سبی کے ساتھ میں آپ کے خطبت میں حاضر ہوں خوبصورت مارننگ شو کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں اور اچھی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج جمعت المبارک ہے اور ہم نے اپنے گوڈ مارننگ ویڈ سبی مارننگ شو میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر وہ بات آپ تک ڈیلیور کریں جس سے آپ کو اویڈنس ہو اور جس طرح میں نے کہا کہ ویسے دن تو سبھی اللہ پاک نے بنائے ہیں اور سبھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور سبھی ہمارے لئے بہترین ہیں لیکن آج جس طرح میں نے کہا کہ جمعت المبارک ہے اور بارہ ربی الابول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور بات کروں گی جب میں بارہ ربی الابول کی تو میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میرے رب نے اس مبارک مہینے میں ایسی ہستی کو دنیا میں ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ایک ہدایت بنا کر ایک ایسی ہستی کو بھیجا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جنت اور دوزخ میں جانا کیسے ہے آپ نے انتخاب کرنا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا خواتین کے حقوق انہوں نے سکھایا کہ دنیا اور دنیا والوں کے اوپر احسان کیسے کرتے ہیں انسانیت کسے کہتے ہیں سب سے خاص جسے کہتے ہیں سبق جو دیا انہوں نے کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں ہم بہت سارے ایسے جو ہیں ہم غلط کام کر جاتے تھے پہلے جس سنا خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو بھی تفن کر دیا جاتا تھا تو انہوں نے ہمیں سکھایا اور بہت سارے ایسے حقوق جن کو ہم بلکل اہمیت نہیں دیتے تو ہمیں ایک صحیح سبق جو سکھایا وہ اللہ پاک نے ہمیں جس ہستی کو بیچ کے ہمیں سکھایا وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج جمعہ المبارک مبارک مہینہ ہے مبارک دن ہے تو میری ایک خواہش ہے کہ آج ہم ایسی گفتگو کریں جس سے شاید کچھ باتیں مجھے بھی نہ معلوم ہوں شاید میں بھی کچھ کوتائی کر جاؤں ایسی باتوں میں تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو تھوڑا ہم سے جو ہے نا ہم تو تھوڑا جانتے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہوں تو آج میرے درمیان بہت ہی خوبصورت مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بہتری اسکولر ہیں اور میں چاہوں گی کہ آج مناسبت سے آج جمعہ مبارک ہے اور میں چاہتی ہوں آج میں نبی کی صیرت پر ان کے اخلاق پر اور کیونکہ واقعی میں اگر ہم ان کی ان باتوں پر جو ہے عمل کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم بہت اپنی زندگی کو صدھار سکتے ہیں با خدا کسی نے ایک بات بہت پیاری کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اچھا کیسے بن سکتا ہوں تو انہوں نے کہا بڑا ہم نہیں سمجھ پاتے کہ آپ صرف نبی کی صیرت اپنا لیں تو کیا بات تو اگر سمجھنا چاہیں تو ان کا بیٹھنا اٹھنا ان کی لوگوں سے تعلقات تو یہ سب چیزیں میں آج تھوڑی سے ڈسکس کروں گی یہ ابتدائی چیزیں ہیں جیسے کہتے ہیں انیشیل چیزیں ہم لوگ یہ سیکھ لینا تو شاید ہماری زندگی آگے جو آسانیاں پیدا کر دی تو اس وقت میرے درمیان بہتی معزز مہمان موجود ہیں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ میرے پروگرامز میں تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میں نے سپیشل ان کو بلوائے حکیم زبیر عباسی اسلامیک سکولر اس وقت میرے درمیان موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے زبیر صاحب الحمدلللہ اللہ قبول اور جس طرح میں نے آج بات کی کہ ہم صرف ان کی جب ہم اچھا بننا چاہیں اور کسی نے کہا کہ ان کے آپ صیرت پر جو ہے عمل کر لیں تو مجھے بتائیں آج ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان کی صیرت کا ان کے اخلاق کا ان کے بارے میں میں چاہتے ہوں گفتگو کو سبحان اللہ دیکھیں اب یہ آپ نے ایک گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے اصول سکھائے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے پاس ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کر کہا ہے سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے تم کو سکھا دی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر کہا جی ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی کے سارے اصول ہم کو سکھا دی اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید صورت احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ کو ہم سب کے لئے پوری دنیا کے لئے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لئے آئیڈیل موڈل ایکزیمپل اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ لوگوں تمہارے لئے ہر چیز میں ایکزیمپل نمونہ موڈل اللہ کے نبی صلی اللہ ہے اسی طرح قرآن مجید صورت الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا آتاکم رسول فقذوہو وما ناہکم انہو فنتہو لوگوں اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کی تعلیم دے دے اسے لے لو نبی صلی اللہ جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ تو نبی صلی اللہ نے زندگی کے ہر زابیے کی اوپر ہمیں تربیت دی ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے اٹھنا ہے کیسے لینا ہے کیسے دینا ہے سارے معاملات میں اللہ کی نبی صلی اللہ یہ دین ہم کو سکھا کر گئے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث بخاری کے اندر نبی صلی اللہ نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر وہ جس نے خود سے جنت میں جانے سے انکار کیا صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا میرے صحابہ جس نے میری سنت کی اوپر عمل کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا جس نے میری بات سے روگردانی کی بس یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا نبی صلی اللہ کے سیرت کے پہلو کے اوپر ہم بات کریں تو مختلف ہیں اور ہر پہلو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور حسین محسوس ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا وہ سب سے پہلے کیونکہ اس وقت جو معاشرہ تھا وہ دس خداوں کے آگے جھکنے والا تھا نبی صلی اللہ میں جو سب سے پہلی دعوت دی وہ ہے دعوت توحید کہ لوگوں ایک اللہ کو پہچان لو وہی اللہ تمہاری مشکلات دور کرے گا وہی اللہ تمہاری بگڑیوں کو بنائے گا کیونکہ وہ دس معبودانے باطل کے آگے پرستش کرتے تھے یہ خوشی دینے والا ہے یہ بچے دینے والا ہے یہ یہ ہے نبی نے کہا یا یوہنس اے لوگوں قولوا لا الہ ایک اللہ کی ہو جاؤ تفلحو تم کامیاب ہو جاؤگے نہ صرف کامیاب ہو جاؤگے تم لک العرب والعجم اللہ تم کو پوری دنیا پر مالک بنا دے گا پوری دنیا پر تمہیں غالب کر دے گا تو نبی علیہ السلام کے سیدت کے مختلف پہلوں ہیں جن کے اوپر ہم ہلکے ہلکے کر کے انشاءاللہ بے شک اچھا جب آپ نے بات کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے چننا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے ایسا ہے نا کہ جنت کے جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے تو ان کی سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک رضائی بہن یا ہم کہیں گے ان کے انہوں نے کسی کو بہن بھی بنایا بہت سارے لوگوں سے بہت سارا ان کے محبت تھے تو وہ اپنا یقین کریں ان کے ساتھ اگر جب بھی وہ ملتے تھے وہ اپنا دوپڑ اپنی جو عورتے تھے جسے چادر کہتے تھے تو وہ ان کو بھی اپنی بہن سے اتنی محبت جنت تھے ایسا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری وعد و نصیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارے میں جو آپ تذکرہ فرماری ہیں وہ ان کی بیٹی تھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت کرتے اور درحقیقت یہ محبت پیغام ہے دنیا کے تمام والد کو جتنے باپ ہیں ان سب کو جتنے بھائی ہیں ان سب کو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے والد ہمارے گھر والے ہمارے بھائی عموماً جو خواتین کے بھائی ہوتے ہیں شادی کے بعد ان کے عورتوں کا گھر آنا ان کو باز دفعہ کھل رہا ہوتا ہے باز دفعہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام آئیڈیل موڈل اگزیمپل نمونہ ہے بیسیت باپ بھی بیسیت انسان بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ان کی بیٹی فاطمہ آتی نبی علیہ السلام اپنی چادر کو بیشاہ دے کہ فاطمہ اس پر بیٹھو خود کھڑے ہوتے ان کا استقبال کرتے تو نبی علیہ السلام کی زندگی در حقیقت ہر زاوی میں ہر پہلو کے اندر ایک ممتاز نظر آتی ہے نبی علیہ السلام نے خواتین کے حقوق کو جا بجا بیان فرمایا جیسے کہ ابھی آپ شروع میں تعرف کرا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام اسلام سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کردیتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کردیتے تھے میرے نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد ان بچیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اسلام نے بچیوں کے خواتین کے حقوق رکھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں جہاں بیٹی کا کردار میں نے بیان کیا اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا خوص میں سلوک رکھتے تھے تو وہ لوگ کے جو آج اپنی بیویوں کو دباتے ہیں اور اپنی بیویوں کو جناب سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی چودری ہیں میں تو سرپرست ہیں گھر کے تو نبی علیہ السلام کی صیرت ان کے لیے بھی بڑی کام کی ہے نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی مردوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ صفحے نازک میں سے ہیں کمزور ہیں نبی علیہ السلام نے ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں مردوں کو باقاعدہ نصیحت کی کہ خواتین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اور اس کے صرف حکم نہیں دیا بلکہ پیکٹس کر کے دکھائی پیکٹیکل کر کے دکھایا امی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں نبی حدیث میں آتا ہے جیسے یہ پانی کا گلاس ہے تو اب یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہاں سے پی آئے تو نبی علیہ السلام بھی یہی سے پانی پیتے یہ ایک محبت کا اظہار ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے گوش کھاتی جہاں سے حڈی کو چوستی نبی علیہ السلام وہیں حڈی کو چوستے یہ کیا ایک محبت کا اظہار ہے ہپسیوں کا کھیل ہو رہے ہیں تیر اندازی اللہ کے نبی اپنے کاندوں پہ بٹھا کہ ہم یہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ کو خیل دکھا رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت ایک باپ بحیثیت ایک بھائی بحیثیت ایک خواند سب سے بہترین اصول دنیا کو دے کر گئے ہیں خواتین کے حوالے سے بھی پھر دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر خواتین کے کتنے حقوق رکھے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایک عورت ہے اس کا حصہ اس کے خواند کی طرف سے بھی اس کو ملتا ہے اس کا حصہ اس کے باپ کی طرف سے بھی اس کو ملتا ہے حالانکہ مرد مرد کے لیے خالی اس کے باپ کی طرف سے اس کو حصہ ملے گا لیکن خواتین کے اتنے حقوق اسلام نے رکھے ہیں کہ جناب اگر خواند مرتا ہے تو بیوی کو حصہ ملتا ہے اگر باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹی کو حصہ ملتا ہے تو یہ درحقیقہ شریعت نے اسلام نے بچیوں کے بیٹیوں کے بہنوں کے بیویوں کے بہت حقوق رکھے ہیں بے شک بے شک اور لیکن ابھی ہے تو ہے لیکن ہم لوگ ابھی کچھ کلاسیفیکیشن میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ گوشت کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں میری بیوی اگر کھا رہی ہے عزت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو وہ کھا رہی ہیں تو میں بھی اسی سائیڈ سے کہا ہوں آج کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بہت بیٹ کمنٹس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو بس جورو کا غلام ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی وائپ بیمار ہوتی ہے یا کچھ کرتے ہیں تو یہ ذرا سا اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ جی وہ کیرنگ کے لیے کچھ نہ کچھ خود بھی ساتھ سپورٹ کرتے ہیں فل فلیش سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو شاید وہی بات ہے کرائٹیریہ ہم لوگوں کا ذہنی منٹلیٹی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اگر اس ذہن میں جب سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں کرنے میں کیا کوتا ہی ہے میں اگر برطن دھو دوں اگر میری وائپ بیمار ہے وہ بھی ایک انسان ہے اگر ہم انسانیت تک پہنچے نا تو میں کہتے ہوں انسانیت کی اپوزٹ دیفنیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کریں جسے بولتے ہیں فل ہمارے پاس ایک اگزمپل اور قرآن پاک جو ہے اگر ہمارے پاس پورا جو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے کہ اس کے اندر تمام یہی ہدایتیں کہ ہماری زندگی کے جو اصول ہے نا then follow to ہمارے پاک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں اور اگر میں ابھی جیسے اپنے خواتین کی بات کی بچیوں کی بات کی سیرت کی بات کی میں چاہتے ہیں کچھ ایسی بات جو شہر ہمیں نہ معلوم ہو اس بیر صاحب آپ بتائیں جن کو ہم follow کریں ہمارے اندر تحمل ہمارے اندر سبر نہیں ہے برتاشت نہیں ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی یہ محفل جمع ہوئی ہے اور سیرت کی حوالے سے بیان ہو رہا ہے ربی الاول کا مہینہ ہے نبی علیہ وسلم کی سب سے جو بہترین جو دعوت ہے وہ ہے دعوت اخلاق وہ ہے سبر اگر سبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بے سبرہ انسان ایک عورت جو ہے وہ اپنے خاون کی قبر کی اوپر بیٹھن ہوئی رو رہی تھی دارو قطع رو رہی ہے تو ایک اللہ کے نبی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا کہا بی بی سبر کرو تو کہنے لگی جو مسیبت کا پہاڑ اس وقت مش پہ ٹوٹا ہے اگر آپ کو ٹوٹا تو میں آپ سے پوچھتی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ کے نبی سے مقاتب ہوں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے کسی نے کہا بی بی معلوم ہے کس سے بات کر رہی تھی کہہ رہی نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہا یہ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم تھے کہنے لگی اچھا دوڑی ہوئی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پاس پہنچی کہتی ہے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں مادرت چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کو اتنا سخت جواب دے دیا مجھے اندادہ نہیں تھا تو اب میں سبر کرتی ہوں نبی علیہ وسلم نے کہا بی بی سبر تو اس وقت تھا جب مشکل تم پر آئی تھی جس وقت مشکل آئی ہے اس وقت سبر کر لو باقی انسان کتنا روئے گا رونے کے بعد تو سبر آ ہی جاتا ہے تو دین کی بیسیکلی جو بنیادی دعوت ہے ایک اخلاق ہے ایک سبر ہے اخلاق کی کر بات کرے تو نبی علیہ وسلم کے صحابہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے آ کر کہنے لگے امی جان یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے اچھا آپ نے ادھر سے ہی کنٹینیو کرنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا گوڈ مورننگ جس سب ہی میرے ساتھ رہنا ہے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک گوڈ مورننگ سب ہی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بات ہو رہی ہے نبی کی صیرت پر اور زبیر صاحب ہمارے درمیان اگین میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اور بات آپ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اخلاق کے بارے میں دیکھیں میں نے ارس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کے بارے میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے آ کر کہنے لگے امی جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہا بس نبی کے اخلاق قرآن تھے تو نبی علیہ السلام کی اتنے خوبصورت اخلاق اور اسی اخلاق کی تعلیمات اللہ کی نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو چیز مسلمانوں کے اندر آگئی ہے وہ ہے بد اخلاقی اور جو اخلاق کی دعوت تھی وہ سب کافر لے گئے کسی آپ دیکھتے ہوں گے چینلز کی اوپر یہ لوگوں سے مل کے اسمائل دینا لوگوں سے محبت کے اظہار کرنا یہ ساری ثقافت یہ سارے معاملات وہ تھے جو میرے نبی دعوت ہمارے لئے لے کر آئے تھے ہمارے نبی علیہ السلام تو کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر ایک اسمائل ہلکی سی دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جیو سے دس روپے نکال کے کسی فقیر کو دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل خوش کہتی ہے آپ نے ان چیزوں کی کمی لگی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے جن سے تعلق ہے جن سے مطلب ہم ان کو اسمائل لیں گے ہم ایسے عام نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام کے عالی اخلاق اگر میں تذکرہ کروں دیکھیں ایک یہودی کافر جو ہے وہ مسجد مسجد نبی ایک احترام کی جگہ ہے تو وہاں پر آکے اس نے پشاب کرنا شروع کیا مسجد کے اندر تو صحابہ اکرام اگدم سے غصتے تھے اس کی طرف بڑھے کہ یہ کیا کر رہا ہے مسجد کے اندر نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کے روک دیا کہا اس کو جو کر رہا ہے کرنے دو اس کے بعد وہ کھڑا ہوا نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے یہاں یہ کام نہیں کرتے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا تو اگر آج کے دور کم میں اپنے آپ کو بھی لوں تو میں بھی شاید غصے میں اقدم آ جاؤں کہ بدوقت یہ کیا کر رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بھی وہاں روک دیا اس عورت کا معروف واقع آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام پر جو کچھرا پھیجا وہ ہم لوگ کلاس میں پڑھتے تھے سکول میں یہ بیسکلی اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت کی دیمارداری کے لئے تشریف لے کر جا رہے ہیں مقصد یہ ایک معاشرے کو حسن اخلاق سکھا رہے ہیں پہلے خود اگزیمپل بننا پڑتا ہے اصل میں جب تک آپ خود اگزیمپل بنیں گے نہیں کسی چیز میں تب تک آپ آگے دعوت نہیں دے سکتے چونکہ قرآن خود کہتا ہے لِمَا تَقُلُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ قَبُورَ مَقْتًا إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَتَفْعَلُونَ اے لگو تم وہ بات کہتے کیوں جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کے لئے پہلے خود عمل کر کے دکھا ہے اگر اخلاق کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے اخلاق کے بہترین نمونے پیچ کیے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے دیکھیں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دیتے تھے دیکھو عورتوں کو نہیں قتل کرنا بچوں کو نہیں قتل کرنا درختوں کو نہیں کٹنا ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا جو تم سے لڑنے آیا ہے تم نے اس سے لڑنا ہے اور وہ بھی کس لیے کہ اسلام غالب ہو جائے اسلام کو درحقیقت لوگوں کا خون بہانہ مطلوب نہیں ہے لیکن اسلام دھرتی کے اوپر غالب ہو جائے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی تھی اے نبی آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ تمام عدیان باطل کے اوپر اسلام کو غالب کر دیں اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام زمین کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اخلاق کی جو بسیکلی ڈیفنیشن ہے ہم اس میں آدھی ڈیفنیشن کو سمجھتے ہیں اور آدھی کو نہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ بھی میں لوگوں تک پہنچا دوں دیکھیں صرف کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہم سمجھتے ہیں صرف یہ اخلاق ہے بلکل یہ اخلاق ہے میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دیکھ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں مسکراتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے لیکن جسم میں کینسر کا کوئی پھوڑا ہو جائے تو اس کینسر کی پھوڑے کو کارڈ دینا بھی اخلاق ہے اسی طرح کوئی ساپ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے اس ساپ کو مار دینا بھی اخلاق ہے ایک عورت بچاری بوڑی مائی ہے اس کو روڈ پار آپ کرا رہے ہیں یہ بھی اخلاق ہے اب اس عورت کے اوپر اس کے عزت کے ڈکیت یا پھر کوئی اس کے مال کے جو چور ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اس عورت کو ان ڈکیتوں سے بچانا بھی اخلاق ہے تو اخلاق کی جو مکمل ڈیفینیشن ہے وہ نبی علیہ السلام انسانیت ہے وہ سکھا کر اللہ کے نبی کریں بیسیت انسان سب سے محبت کریں سب سے پیار و محبت اچھا آپ نے ایک سوال مجھے ذہن میں وہ بار بار کلک کرتا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھی بے شک ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک بات یہ تو بہت میں نے آپ نے اس کا آنسر بھی دینے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر میں نے کبھی کبھی فیس بک پر گیرہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ہندو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلکل ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا میں نے کتنے لوگوں کو ان کے پنڈت کو دیکھا کہ وہ کبھی ذکر میں ذکر ضرور ان کا آتا ہے تو یہ صرف جب انہوں نے اللہ پاک نے ان کو بھیجا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کے لیے ان کو بھیجا اور یقین کریں اکس فورڈ یا ادھر سب جگہوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف فیرست ہے جب بھی اخلاق کی بات ہوتی ہے چاہے فورنگ کنٹری ہو ہمارے مسلم یعنی اگینس مبالک کیوں نہ ہو چاہے ہندو ہو یا کوئی بھی اگینس مذہب کے لوگ ہو سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیورٹی اور ان کی جو ہے خوبصورت باتیں جیسے آپ نے کہا اخلاق جو وہ لے گئے ہیں وہ سب ایکسپٹ بھی کرتے ہیں then follow بھی کرتے ہیں اتنے پیغمبر ہیں ہمارے صحابہ ہیں ان کے بہت ساری چیزوں کو follow کرتے ہیں حضرت عمر کا قانون جو تھا وہ ابھی بھی انگریزوں نے follow کرے تو میں حیران ہوں یعنی بیسیکلی تو سب جو چیزیں چل رہی ہیں ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو ہر جگہ پر ان کا نام صرف فرشت ہے ایسا ہے کہ نہیں بلکل ایسا ہے یہ دیکھیں قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ نبی علیہ السلام کو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پورے جہان کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھی جائے اور جیسے آپ نے کہا بہت خوبصورت بات کہی کہ ہندو پنڈتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے گنگا رہے ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات بتا رہے ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کی اخلاق کا بیان کر رہے ہوتے ہیں ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے وہ کتاب ہے سو دنیا کے عظیم ترین انسان یہ مائیکل ہارٹ کون ہے یہ عیسائی ہے اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے سو دنیا کے جو بلند ترین لوگ ہیں جو اچھے ترین لوگ ہیں ان کا اس میں تذکرہ کیا ہے آپ حیران ہوں گی اس میں نمبر ون وہ جو لے کر آیا ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان دنیا کا سب سے عالترین اخلاق کے اوپر فائز وہ کس کو اس نے قرار دیا میرے نبی علیہ السلام کو قرار دیا تو درحقیقت اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے مردوں کے لیے سب کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں جیسا میں نے مثال دی کہ جنگ ہو رہی ہے دیکھیں جنگ کے اندر اتنی تمیز نہیں کی جاتی کہ جو آ رہا ہے سامنے اس کو اڑا دو لیکن نبی علیہ السلام اس میں بھی اپنے صحابہ کو اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے صحابہ دشمن کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ان کے درختوں کو نہیں کٹنا ان کی عورتوں کو نہیں مارنا ہے ان کے بچوں یا آپ سوچیں تو صحیح اس سے بہترین اخلاق کی تعلیم اور اس سے بہترین انسانیت آپ کو کہاں ملے گی لیکن میں نے ایک چیز آپ نے کہاں ملے گی یقین کریں میں ایک دور تک کیا ہے آپ جرنلی اپنے فاملیز میں دیکھیں آپ یقین کریں روزانہ نماز پڑھتے با خدا روزانہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ کم پڑھتے ہیں اللہ تو ایک ہی بات کہتا ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دے یعنی کہ اس رب سے ہمیشہ یہی آپ کہتے ہیں معاف کر دے اور جب اللہ تو جب ہی معاف کرتا ہے اللہ تو انہی سے راضی ہے اس کے بندوں کو راضی رکھے گا تو اللہ کی نمازیں اور آپ سجدے کریں اور جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو میں اس دروازے سے جلدی گزر جاؤں یہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے یہ ایسا بندہ یہ ایسا ہی ہے نا میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ہم اتنا کتراتے ہیں انسانوں سے یہ بندہ اچھا نہیں ہے آپ اچھے ہو وہ اچھا نہیں ہے یعنی کہ اس کو اس نے تو یہ پھر دور آ دیا یہ اس بار اس نے کہا تھا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا جیسے معافی مانگتے نا دو بھائی ہو گئے اس نے بتتمیزی کر دی جیس کی وائف نے کر دی بتتمیزی یہ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے بس اس کے ساتھ اب ختم کر دوں ایسا ہے کہ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ریال گفتگو میں بتا رہی ہوں اور یہ سر بھی واقف ہے اس طرح سب دنیا میرے خیال میں ایک بار غلطی کریں گے ہم اس کو اچھا جی سب ملے اور انہوں نے راضی نامہ کروا دی ایک بار پھر وہ ابھی یہ تو ایسے کرتا ہے اس کو چھوڑ دو ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا سیکھتے ہیں ہم لوگ سمجھ نہیں ہیں کیسے مسلمان ہیں مجھے سمجھ پھر میں کہوں گی ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم جس میں ہمیشہ کہتی ہوں کبھی بھی میرے اندر جو ایک بات میں کہتی ہوں یار بس یہ ذہن میں رکھو ہم کس کی امت سے پھر سیکنڈ کے تو یہ سوچو ہمارے ماباب کیسے ہماری ہدایے ملتب تربیت کیسی تو کم از کم ماباب کا ہی فیلنگ کر لو کہ ہمارے ماباب نے ہمیں کیا سکھایا ان کے ہی عزت کا مان رکھ لو تو کم از کم کچھ اچھا کر لوگے تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک تو برداشت ختم ہو گئی ہے اور دوسرا کسی کو ماف کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے صحابہ حیران ہو گئی کہ آخر اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا ہمارے بارے میں کیوں نہیں کہا تو صحابہ میں اصل میں دنیا کا تجسس اتنا نہیں تھا جتنے ہمارے اندر ہے کہ اچھا اس نے ایک بی ایم ڈی بلو لے لی ہے کہاں سے لے لی کیسے لے لی میں بھی لوں گا پوری انکوائیز ان کے اندر دین کا تجسس تھا نبی نے اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ شک جنتی جا رہا ہے یہ شک دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے صحابی حیران ہوا اور اس کا پیچھا کیا اس کے گھر گیا دیکھے اس کے معاملات کو یار اللہ کے نبی نے اس کو کیوں خاص جنتی کا دیکھا تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں وہ بھی روزہ رکھتا ہے میں بھی روزہ رکھتا ہوں اس سے پرداشت نہ وہ اس نے کہا صحابی کے پاس جا کے بھائی آپ مجلس سے اللہ کے نبی کی گزر رہے تھے اللہ کے نبی نے خاص پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو کہا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے آخر آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بات کہی کہنے لگا بھائی دیکھیں باقی تو مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا نماز آپ بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں روز آپ بھی رکھتا ہے میں بھی رکھتا ہوں شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھ کو زمین پر چلتا ہے پڑھتا جنتی کہہ دیا کہ میں جب راست سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اللہ رب العالمین سے ایک سعودہ کرتا ہوں سعودہ کے سیس کا ہو رہا ہے جنت کا سعودہ ہو رہا ہے کہتا ہے کہ میں اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ جس جس نے مجھے تکلیف دی جس جس نے مجھے دکھ دیا جس جس نے مجھے برا کہا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے تو اس کے بعد اللہ کے نبی میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا قل یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسیم اے من میرے نبی میرے گناہگار بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے لا تقنتو میر رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر ذنوب جمیعہ میں تیرے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا وہ رب جو میرے اتنے گناہوں کو صبح شام ماف کرتا ہے میں اس کی مخلوق کو کیوں نہیں ماف کر سکتا اس پہ ابھی ایک دوست تھے ان کا ایک فون آیا ان کو اپنی بائیس سے کوئی تکلیف کچھ معاملات میں نے کہا دیکھیں آپ کا رب آپ کی غلطیوں پر آپ کو کتنا ماف کرتا ہے اگر آپ اپنی میسس کی طرف سے دیوی غلطی پر اس کو اگر ماف کر دیں گے تو رب آپ سے کتنا راضی ہو جائے گا اس نے الحمدللہ اس بات کے اوپر عمل کیا اور اپنی میسس کو ماف کیا میں نے کہا بس آپ کو جنت کا سودا ہو گیا آپ نے جنت کے بدلے کیا ہے نا یہ اللہ اس کی غلطی ہے لیکن میں اس کو ماف کر رہا ہوں تو اسی بات پہ تو آپ نے مجھے بتایا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی آپ کو کسی جگہ ظلیل کرے بولے ایک بار کیا دو بار کیا تین بار جب بھی کرے گا تو اس کے اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو اپنی عزت جو نا قیمت کے روز مجھ سے لے لے سبحان اللہ ایسا ہے کہ نہیں تو انسان جو ہے نا وہ بس کسی کو کہتا ہے کہ شاؤٹ کر لے کسی کو اس کی تظلیل کر دے اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہوتی تو یہ آرزی ہے لیکن انسان نا وہ جو تھوڑی تو دو تین چیزیں میرے خیال میں خاص ہوتی ہیں اگر وہ اپنا لینا تو اللہ پر کہتا ہے نا ہماری زندگی سفر ایک تو درگزر کر دے ایک تو ماف کر دے یہ سب سے بہترین بہترین چیزیں اور یہ اور صبر کرنا اور ماف کر دینا جب آپ ان چیزوں کو اپنا لیں گے نا تو آپ کے اندر بہت تحمل آ جائے اور یہ تو آلہ ذرفی کے کام ہیں بے شرط آلہ ذرف لوگی یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے لوگ آپ کے اردگر پر جو ہے نا وہ زیادہ قریب آئیں گے لیکن اگر آپ ذرا سا بھی شاوٹ کرتے ہیں یا کسی کو بتتمیزی کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں میں روڈ پر بھی دیکھتے ہوں یار کسی کو راستہ دینے میں بھی اتنی تکلیف ہوتے ہیں گاڑی ایک دوسرے کو روڈ پر دیا رہے ہوتے ہیں ٹرافک دیا رہے ہیں اچھا ایک تو یہ ہم کلاسیفیکشن میں بھی بہت ہیں اللہ معاف کرتا تکبر ہے یہ بتاؤں ہم آٹو والے کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں وہ جو گاڑی میں اوپر بیٹھا ہے بیگوں میں بیٹھا ہے وہ کہتا میرے جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے اللہ معاف کرے توبہ استفر اب دیکھ لیں پورے ملک میں کرونا آیا ہے بڑے بڑے پاورفل ملک وہ چھوٹی سی بیماری نزلہ زکام سے ہی لگ رہے ہیں جو بھی وائرلز ہیں تو اب بڑے بڑے پاور بینا ایسے ڈم ہو گئے تو پاورفل صرف اللہ کی ذات ہے آپ اس روڈ پہ چل رہے ہیں آپ کا کیا ہے کتنے سال زندگی آپ کی سیونٹی اچھا ٹوٹر ایبریج زندگی کا ہے وہ ستر سال اسی سال ہے ایسی ایبریج ہے ہم اس کے لئے اس سے زیادہ میرے خیال میں بڑی مشکل ہے ابھی تو جوان جوان لوگوں کو کوئی شگر ہے تو کسی کو کیا چل رہا ہے اور مرنے والا تو زندگی میں بچپن میں ہی مر جائے کسی کا لیکن ایبریج جو کینس لے بڑی مشکل ہے ستر سے اسی سال تو اس کے لئے اتنا کیا اپنے دن کیا سفل کر دینا ہے یہ خاص طور پر من پارٹی اور یہ جو ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں کیا اتنی زمینیں اتنی جاہداد اتنا کچھ یہ سب کچھ اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو میں کہتے ہوں پھر گو ہائیڈ ہے بلکل اصلا میں تکبر جو ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتا تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا نبی رسول اللہ اسلام نے فرمایا تکبر یہ بطر الحق و غمت الناس کی انسان جو ہے وہ حق بات کو ٹھکرا دے اور اللہ کی جو مخلوق ہے اسے کیڑے میں پوڑے سمجھے اس کو جو ہے وہ بلکل حقیر سمجھے دیکھیں سورہ لقمان کے اندر لقمان نے جب اپنے اچھا ابھی آپ نے یہ جو ہے نا سورہ لقمان کی بات کی اپنے میں ریکویسٹ کروں گی نیکس پروگرام میں آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا سیگمنٹ کا پروگرام جو ہمارے یہاں پر اختتام ہو گیا اچھا جی زبیر صاحب نے آج بہت پیاری ہم سے گفتگو کی لیکن میں ابھی ان سے تو چاہوں گی اجازت اور میں ابھی لوں گی جیسے بریک لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گی آپ جتنی بھی اوچی اڑان اڑیں جتنا اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں لیکن ایک بات یاد رکھے گا نظر ہمیشہ نیچے رکھے گا جس طرح اللہ پاک اپنی کائنات کی چیزوں سے سکھاتا ہے پرندے چیل باز اور بہت سارے پرندے سمی اسمان پر اڑھ رہتے ہیں لیکن ان کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں ہر درخت پر پھل لگتا ہے لیکن اس کا جھکا ہمیشہ نیچ ہوتا ہے جب آپ کے اندر آجزی رہی گی تو یہی اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہم کو تقبر سوٹ نہیں کرتا یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک گوڈ مورننگ سبی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ پروگرام جب سٹارٹ لیا تھا تو نبی کا ذکر ہو رہا تھا ان کی سیرت پر بات ہو رہی تھی تو جب سیرت کی بات کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارہ ربی لول کا مہینہ ہوتا ہے تو بہت چراغہ ہوتا ہے جیسے ہر جگہ روشنیاں ہی روشنیاں اور محفلیں اور ملاد چل رہا ہوتا ہے تو جب میں کہتی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور سب اپنے چھوٹا سا گھر ہو چھوٹا سا گھر ہو سب اپنے اپنے تائیں جو ہیں وہ خوبصورت محفل سجاتے ہیں لوگ اس کا انقاد اتنا جوش و خرور سے کرتے ہیں کمکمیں جلا کر اور روشنیاں پھیلا کر مسجدیں اور ان کمکموں کی بہار میں نے بلڈنگوں پر گھروں پر اور چھوٹے چھوٹے گھروں پر بھی میں نے دیکھی ہیں چاہے ان کے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں عبادیاں ہیں لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت ہے سرکار کی محبت ہے تو یہ محبت ایک دروش شریف پڑھنے سے اور صرف السلام یا رسول اللہ کہنے سے بھی آپ کے دل کی محبت بلکل آدھا ہو سکتی یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت جو ہے نظر و نیاز کریں اور بہت کچھ کریں تب بھی پتہ چلے گا کہ میرے محبوب کو آپ کتنا چاہتے ہیں آپ کی چاہت پتہ چل جائے گی ان سے محبت کی اس کے لئے چھوٹا ہی انداز کیوں نہ ہو ہمارے آج جمعت المبارک جو دن ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ چھوٹے سے جو ہے یہاں پر ایک ناتو کا تمام کرنے کی اور بہت پیاری میری بہنیں موجود ہیں اور مجھے بھی بہت شوق ہے اور اس کے لئے آواز نہیں دل کی محبت ہونی چاہیے اور میں بھی ابھی پڑھ رہی تھی بریک میں اور میرے درمیان میری بہنیں موجود ہیں میں چاہوں گی اب ان سے ہم آواز میں ان کی پیاری پیاری آوازوں میں سنتے ہیں نات اور سرکار کا ذکر اور میرے جو بیٹھی ہیں بڑی پیاری سی بہن اکرہ موجود ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں اسلام علیکم دونوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اور یہ ملاد شریف میں افکورس ان کو بہت سارے لوگ انوائٹ کرتے ہیں مہا سرکار کی محفر سجاتی ہیں بہت سارے لوگ آوازیں کہتے ہیں نا اللہ ہو اکبر سبحان اللہ اور دروش شریف پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں دروش شریف سے ہی آغاز ہو جائے دونوں میری پیاری بہنیں آغاز کریں ہم بھی شامل ہو جائے ہیں سلیلہ اللہ علیہ و سلم سلیلہ علیہ و سلم سلیلہ علیہ و سلم درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے سلیلہ علیہ و سلم سلیلہ علیہ و سلم سبحان اللہ اچھا درود شریف سے آغاز ہو گیا ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی بے شک میرے پاس اتنی جو ہے اسلامیک نالج نہیں ہو لیکن اللہ پاک نے جنہیں رحمت العالمین بنا کے دنیا میں اتارا تو ان کو ہم بہت گناہگار لوگ ہیں بہت سارے اصابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جو ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ بہت سارے پیغمبر اترے لیکن اللہ پاک نے ہمارے سرکار کو اپنے نور سے تخلیق کیا جب یہ بات کر دی جاتی ہے تو ساری بات یہاں ختم ہو جاتی ہے اور میں لفظ زبان مر رک جاتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں ان کو اس لیے بجے ہمیں ہدایت کے لیے اور ہدایت کیا ہے اچھا اخلاق اچھی انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے لیکن ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں لیکن پیاری سی محفل ہیں اور جب محفل کے اندر تھوڑی تھوڑی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے ہمیں تھوڑی سی ہمارے اندر انسانیت جاگ جائے جو سو گئی ہے یہ نہیں خط نہیں ہوئی ابھی جاگ جگانا ہوتا ہے تھوڑا اس کو کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے سو جا ابھی نہیں کہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسانیت اخلاقیات کی اوپر ہم بات کریں تو ہماری انسانیت جاگ جاتی ہے تو بالکل ہمیں ہمیشہ ان کی میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی آپ گاہ بگا اور جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے دوسری سٹوری سنانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی اخلاقیات کی ان کی حدیثوں کی باتیں کریں تاکہ ہمیں ہمارے اندر وہ چاہت اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے اور اپنے اردگرد کی پڑوسیوں سے اور جس جگہ کام کریں ان لوگوں کے اندر جب آپ کو دیکھ کر کوئی فالو کرے گا تو سمجھ لیں آپ نے ایک اپنا ایک حق ادا کر دیا اور یہ حق میرے رب کو بہت پسند ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے بات کریں گے ہم سیرت کی جس سے آپ نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب ان کا ذکر ہو تو ان کی نات نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتے سب سے پہلے میں چاہوں گی ایک رہ آپ اچھی سکتے ہیں ناتیں تو سب ہی اچھی ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ سنائے سبھان اللہ دل ہے سارا جہاں آپ کا یہ زمیں آپ کی آسمہ آپ کا یہ زمیں آپ کی آسمہ آپ کا رحمت عالمی آپ کی ذات ہے رحمت عالمی آپ کی ذات ہے رحمت عالمی آپ کی ذات ہے سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان قلب کرتا ہے ہر دم بیا آپ کا قلب کرتا ہے ہر دم بیا آپ کا یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا اللہ اللہ زبا پر یہ کیا آ گیا اللہ اللہ زبا پر یہ کیا آ گیا اللہ اللہ زبا پر یہ کیا آ گیا دبائی عشق ہے آستا آپ کا تابع عشق ہے آستا آپ کا یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا یہ زمین آپ کی آسمان سبحان اللہ کیا خوبصورت دونوں بہنوں کا میں کہوں گی انداز ہے اکرا اور یہ زمین آپ کی آسمان آپ کا سب جہاں میرے سرکار کا اور سرکار کی جب بات ہو تو میں ایک چھوٹی سی ایک ذکر کروں گی ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جب ہم سکول لائف میں ہوتے تھے کیوں نہیں ہم اب بھی اس میں اگری ہوں گی اور اکرا جب سکول میں تھے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے میسج سبق میں لکھے جاتے تھے ایک سٹوری ٹائپ کے تو ہم پڑھتے تھے تو اس وقت اتنا نہیں معلوم تھا اگر ہم جیسے سکس ایئر اولڈ ہوں چھ سال کے ہوں یا سات سال کے تو اتنا نہیں معلوم ہوتا لیکن ہم لوگ سندھی کے اس میں بھی تھا اور اردو کی بھی قائدے میں موجود تھا کہ وہ ایک بوڑی عورت ہوتی تھی اس کو روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھرا پھینکتی تھی تو ہم لوگوں کو وہ بچوں کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ وہ روز کچھرا پھینکتی تھی اور ایک بار وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سرکار وہ وہاں سے گزرنا ہم تو ذکر کیا ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ان کے خواک کے کہ ہم ان کے بات کریں لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں سے گزرتے تھے وہ کچھرا پھینکتی تھی بوڑیہ اور اس کے باوجود وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے آج کے دور ہے آپ کسی کو گھر کے دیکھ لیں اس کو کہاں کیوں دیکھ رہا بھائی کیا ہو گیا میں نے تمہارا کیا بگاڑ دیا ہم لوگ گصہ کر جاتے ہیں تو یہ اور کسی کی طبیعت پوچھنا تو علاقہ ہے جب وہ نہیں انہوں نے نہیں پھینکا تو ان کو ایک پرابلم کی بھی یار کیوں نہیں انہوں نے جو یہاں سے میں گزر رہا ہوں اور آج وہ بڑیہ کیوں نہیں مجھ سے دکھائی دی رہی اور پھر وہ ان کو پوچھنے چلے گئے وہ جب انہوں نے پوچھا ہو گئے وہ بیمار ہو گئی ہے تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے خود تشریف لے کے گئے تو ہم میں اسی لیے کمپیر کر رہی ہوں ہم ہو تو اچھا ہوا بیمار مر جائے کیونکہ یہ مجھے تکلیف دیتی تھی آپ کو اپنی تکلیف یقین کریں آپ جتنی اللہ پاک اگر یہاں پر آپ کے عزمائش دیتا تھا اس سے ٹرپل ڈبل ستر گناہ آپ کو اللہ پاک نوازے گا ہم یہ نہیں سوچتے ہم یہاں کی تکلیفوں کو ہوا ہائے کر کے بیان فرماتے ہیں لیکن ہم یہ یقین کریں اس کے نعم البدل میں میرے اللہ پاک تو اتنے خوبصورت ہیں وہ میں بے انتہاں نوازے گا اور اپنی بات ڈیلیور کرنے کے لیے انہوں نے اتنے سارے انبیاء اکرام اصحابہ اکرام پہ غمبران دین ہمارے لیے بھیجے اتنے بزرگان دین بھیجے لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کس ٹریک پہ چل گئے لیکن اگر صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ان کی ہدایت پر ان کی جو انہوں نے جو ایمپلیمنٹس کی ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا سا فالو کر رہے تو شاید ہم اپنی تھوڑی میں کہیں کہ ہم اپنے سیف سائیڈ ہو جائیں اور تھوڑی آخرت ہماری سمجھ جائے اور میں انہم سے ریکویس کروں گی ایک اور کلام ہو جائیں محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومن جنت زمین کو چومن جنت کی خوشبوں بہار بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاند نی قدموں پہ ہونے ہون سارائی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہاروں پر بہار آئی سبحان اللہ انام اور اکرام آشاءاللہ زبردرست بہت اچھے طریقے سے آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ لوگ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لوگوں کے کیسا لگتا ہے وہاں پر اپنی محفل ویس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے سب لوگ کتنا آپ سے پیار کرتے ہوں گے اعترام اور اس طرح ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا خوشی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے ورنہ آوازیں تو بہت سارے لوگوں کی اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کو ایک اچھی جگہ پر صرف کرنا یہ بہت بڑی بات اور یہ ہم گناہگار ہیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی صنع خانی کے ہی چھن لیا اور یہ ہمارے لئے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی اور جب ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ اس طرح سے نہیں کہتے کہ یہ عنا مکر آرہی ہیں لوگ کہتے کہ وہ دیکھو وہ ناتو آرہی ہیں وہ صنع خانی رسول آرہی ہیں تو یہ بہت بڑا عزاز ہوتی ہے آپ کا اترام ڈبل ہو جاتا ہے نا یہ بہت ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی بات میں ہم خوشی ہوتی ہے اور اللہ پاک ویسے ایک بات بتاؤں جو لوگ کوئی نرسنگ فیلڈ میں کوئی ڈیفرنٹ پروفیشنز بھی ہم لوگوں کے لئے ایک دوسری کی سہولت کے لئے بنائیں لیکن خدا جب منتخب کسی کو کرتا ہے تو یہ جو ہم اسلامی مسلمانوں کی میں بات کروں گی تو ان کا احترام اور زیادہ دل میں بڑھ جاتا ہے اور اللہ پاک اسی طرح آپ لوگوں کو رکھے اور اسی طرح آپ اپنے جو اپنی خوبصورت آواز سے نبی کا سرکار کا ذکر کرتے رہیں اور آپ دونوں کو آنے کا بہت شکریہ لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گی اپنی خوبصورت آواز میں ایک اور نات ہو جائے اور یہاں ناظرین ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبا میں یاد بل کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاوں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاوں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو بھی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی نبی تو سائم سبی ہیں آلہ رتبِ سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبی ہیں آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا یا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا یا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے حسان آیا کمال آیا مرحبا بیک گوڈ مارننگ و سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور بات کر رہے ہیں ہم ایسے موضوع پر جس کی گفتگو مارننگ چھو میں بہت کم ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں جب ہم لائرز کی وکیلوں کی لوگ کہتے ہیں وکیلوں کے کیسز میں کون اتنا الجے پریشان بہت ہو لیکن ہمیں ایک سمپل بات میں یہ کہنا چاہوں گی ہمیں اویڈنس نہیں اگر ہمیں کچھ اویڈنس ہو تو ہم کیا کریں ہمارے حق کیسے آدھا ہو سکتا ہے بلکل اب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر ہاوی ہو جائے یا عورت مرد پر ہاوی ہو جائے بلا وجہ اور پھر بچے اس سے بہت پرابلم میں آ جاتے ہیں آپ کبھی بھی یہ سوچیں تو یہ بہت دیکھا جائے تو بہت زندگی کا معاملہ ہے اور اس کے سب سے زیادہ میہ بیوی کی لڑائی میں تکلیف کس کو ہوتی ہے یا جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے بچے ہوتے آج میں نے کوشش کی ہے کہ جن خواتین کو ڈائیورز ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے وہ کس کنڈیشن یا ان کی کیا کنڈیشن ہیں کیا پرابلمز ہیں اس کی آویڈنس آج دینے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے گوڈ مارننگ بھی سبھی میں اور کوشش کروں گی کہ میں وہ بات ڈیلیور کر سکوں اپنے گیسٹ کے طرح جس سے آپ کو آویڈنس ہو جائے تو اس وقت ہمارے درمین موجود ہیں بہت ہی سینئر پرسن ہیں اور ماشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہوتی ہیں اور تمام ایسے لوگوں کو جو خواتین ڈیفرنٹ پابلمز رہتی ہیں ان کو فیسز کرتی ہیں تو ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ اس وقت موجود ہیں بشرا اقبال اسلام علیکم کیسی ہیں بشرا صاحبہ خواتین کی جیسے میں بات کروں تو بچوں پر تشدد کرتے ہیں مرد ازرات نشا کرتے ہیں یا کسی اور خواتین میں انوال ہوتے ہیں اور سارا غصہ جو ہے ان کو یاد آتا ہے دس سال کے بعد پہلے تو بہت اچھی محبت ہوتی ہے اور محبت میں تین چار بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھر ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں جیسے سارا ذمہ داری عورت کی ہے اور جو وہ کئی پیچھے سے لے کر آئی اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا پیچھے سے تو نہیں لائے افکورس آپ لوگوں کا ایک محبت کی ایک نشانی ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے خیال بھی کرنا ہے لیکن وہ پھر عورت اکیلی اس کو لے کر ہولڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس اتنی انویسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کو بچوں کو دے کے اپنے گھر کا خرچہ چلائے اور مرد دو طریقے سے آؤٹ اس میں ہو جاتے ہیں یا تو نشے اور ڈرگز میں چلے جاتے ہیں یا تو دوسری عورت میں انوالو ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کیسے ہنڈل کرتے ہو عورت کے کیس کو پاکستانی قانون کے مطابق شوہر کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام معاملہ تو خود سنبھالے اور عورت کو اکیلہ نہ چھوڑے بچوں کی ذمہ داری مکان کا کرایا یا اگر کرایا پر مکان یا اپنا مکان ہے بے شک چھوٹا ہی ہو لیکن یہ کہ وہ شوہر ہی کی ذمہ داری ہے اگر شوہر نہیں اس چیز کی ادائیگی صحیح کرتا ہے تو عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے کہنا میں جو علاقے کی یونین کونسل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے سالسی چیئرمن ہوتے ہیں وہاں کے سالسی کونسل ان سے رابطہ کر سکتی ہے اگر اس کے پر اتنا نہیں ہے کہ وہ کوٹ میں جانے سے ڈرتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ لیڈیز کو لائک نہیں کرتا کہ وہ کوٹ میں جائے لیکن یہ کہ کوٹ میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے اپنے حق کے لیے اپنے زندگی کو آسان کرنے کے لیے تو یہ بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کہ کل کو وہ پرابلمز میں آ جائیں گے تو وہ ان کو پابند کرتی ہے کہ اپنے بچوں خرچہ دے اور اگر بچوں خرچہ دینے کے لیے عورت کو وہاں پہ صحیح وہ نہیں ملتا ہے ایٹموسفیر تو وہ کوٹ میں جا کے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے کوٹ دائر کر سکتی ہے کوٹ میں کیس اور وہ اپنے بچوں خرچہ متعین کروا سکتی ہے اور جو کوٹ کا وہ اس کا خرچہ وغیرہ بچوں کا ہوگا وہ اس کی جو ہزبنڈ کی جوب ہوگی یا جو وہ بزنس کرتا ہوگا اس کا وہ پورا کر کے اس کے ثبوت وغیرہ لیڈیز کا پھر کام بنتا ہے کہ وہ دے اور وہ پھر کرنے کے بعد پھر جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کا متعین کر دیتے کہ بچوں کا اتنا خرچہ دیا جائے گا اچھا جب چلیں یہ تو وہ ایک ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں لیکن ذرا ذرا بات پر عورت کی بہت جیسے کہتے ہیں مار پیٹ کبھی آنکھ سوجی بھی کئی آنکھ پولی بھی ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی جسم پر ڈیفرنٹ نشان پڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اتنا مار پیٹو کئی حد تک تو برداشت بھی کرتی ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں لیکن پھر یہ کیا ضروری ہے مار پیٹ کرنا یہ ہمارے معاشرے میں عدم تحمل صبر و برداشت کی جو کمی ہو گئی ہے مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اور عورت بلکل ہی مظلوم بنایا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کچھ آج کل کے معاملات میں یہ ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میرے معاملات میں بلکل بھی کوئی انٹرفیئر نہ کی جائے اور وہ اگر وہ صحیح بھی بات کرے گی تو اس کو غلط وہ محسوس کرتا ہے تو اس میں پھر یہی ہے کہ لیڈیز کو اپنے گھر میں تحفظ لینے کے لیے ساس نندوں کی لڑائیوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں ایسے جلاو وغیرہ کر دیتے ہیں جہیز نہ لانے کی وجہ سے اتنی زیادہ برے حالات کر دیتے ہیں عورت کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو مشکل حالات میں لیڈیز کے لحاظ سے کوٹ اس کو مکمل تحفظ فرہام کرتی ہے اور وہ کوٹ میں جا کے 200 ایف آئی سی آر پی سی میں ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے اس سے جو مجسٹریٹ ہوں گے وہ علاقہ تھانہ جو اس کو وہ کریں گے پابند کہ آپ اس کے گھر کے معاملات کو دیکھیں اس کے شوہر کو سوسرال والوں کو پابند کریں کہ آپ اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور اگر ان معاملات سے بھی اگر لیڈیز وہ ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں کہ مجھے گھر والے تانے ماریں گے پریشان کریں گے تو مجسٹریٹ خود بلا کہ ان کے شوہر کو اس چیز کا پابند کرے گا کہ تم نے آئندہ سے اس پر تشدد نہیں کرنا اگر وہ تشدد پھر بھی کرتا ہے تو اس کو گرفتاری اس کی عمل میں آ سکتی ہے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا گرفتاری جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کا اگر کچھ سوال کرنا ہے ایڈوکیٹ برشرا صاحبہ موجود ہیں 03158248704 میں نے صحیح نمبر رائٹ ڈاؤن کر دیا آپ لوگوں نے اس نمبر پر کال کرنا ہے اور آپ ان سے کوئی بھی سوال کر سکتے اور کال اگر ہم کیونکہ ہم سم ٹائم گفتگو کی دوران کال نہیں لیتے لیکن آپ ہمیں کال کر سکتے اچھا برشرا میں نے دیکھا کہ پہلے لوگ خواتین جو ہیں مرد ازرا دو دو شادیاں تین تین شادیاں کر لیتے تھے اور عورت کو نہیں بتاتے تھے ان کے بچے بھی ہوتے تھے اور ماننے کی بات اپنے کی ماننے پیٹنے کی بات کی تو اب تو میرے خیال میں کافی رول سخت کر دیا کہ اگر ایک سے دو بار کمپلین آئے تو دین اس سے جیل ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو پتا نہیں نہیں اگر وہ ایک سے دو دفعہ کمپلین ہوگی اور وہ نانو نفکہ بچوں کا ادا نہیں کرے گا بی بی کے خرچہ جو ہوتے ہیں جو سے کھانے پینے کے خراج آتا ہے نانو نفکہ بچوں میں آجاتا ہے اب وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی گرفتاری بھی عمل میں آسکتی ہے اور اگر وہ پھر بھی اس میں وہ نہیں جیل بھی جا سکتا ہے جیل بھی جا سکتا ہے کوپرٹ نہیں کرتا تو اس کی جو جایداد ہے اس کو بی بی کے خرچے پورے کیے جا سکتے ہیں جی عدالت ہماری عورت کے لئے سے تو بہت اچھا لیکن اگر مرد اس کے اندر سیف سائٹ یہ لے فور ایکزمپل جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیل میں اس نے کمپلین کر دی اور آپ نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی جاہداد ہے بیج کے وہ لے سکتے تو اگر وہ فور ایکزمپل اس کو فوراں ڈائیووز کر دی تو پھر اس کے عورت کے حقوق کہاں سہلے لیکن عورت کی پھر حقوق اگر ڈائیوز کر دیتا ہے تو تین مہینے کی جو اس کی عددت ہوتی ہے اس عددت کے دوران میں بھی جو اس کا خرچہ ہوگا وہ بھی شہر ہی ادا کرے گا اپنی عددت کے بعد کی لائف اس کے ساتھ باقی جو ہے پھر اگر تو عورت خلا لے لیتی ہے پھر تو اس کے وہ نہیں ہے تین مہینے تک تو وہ نانو نفقہ اس کا ادا کرے گا لیکن یہ ہے کہ جب وہ ختم ہو یہ طلاق جس طرح سے ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے اگر بچے ہوں اگر بچے ہیں تو بچوں کا اس کو خرچہ پورا دینا پڑے گا سات سال یا نو سال تک کے جو بچوں اگر بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ پھر اپنے شہر کو ہی وہ بچے دے گی شہر اس پہ دعویٰ کر سکتا ہے اپنے بچے واپس لے دے کے لیے کہ یہ دوسری شادی کر رہی ہے تو میں اپنے بچے اس کے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں اور وہ بھی یہ چیز ثابت کرے گا کہ ہاں میں اپنے بچوں کے اچھی تربیت کر سکوں گا وہی اس کا ان کے بوجھ کیسے ہیں اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں کہ بچے بھی کیونکہ عورت کے اندر بڑی ایک اللہ پاک نے ویلد پاک بہت زیادہ کہ وہ باہر بھی اور بچوں کو دونوں کو بہت اچھی طرح ہولڈ کر لیتی ہے ایس کمپیر ٹو مرد اگر باہر جاپ کرتا ہے تو گھرہ کے وہ ایسے تھک جاتا ہے اسے بہت پہاڑ اور مرد میں عورت کو دیکھتی ہوں کہ وہ باہر سے آگے فوراں کچن میں یہ وہ سب چیزوں کو کہ بھئی یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں تو اللہ پاک نے اسے خدادات صلاحیتیں دیئے ہیں آل راؤنڈر ہے بچوں کو دیکھنا پیرنٹس کو دیکھنا اور سسرا والوں کو دیکھنا بہت زیادہ بہت زیادہ سسرا والی رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرنا عورت میں تو بے شک وہ ایک ڈاکٹر ہے بے شک کوئی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بیوی ہے جب وہ اپنے گھر میں بیوی آ جاتی تو اپنے گھر کی تمام ضروریات کو وہ ایسے منیز کرتی ہے جیسے وہ گھریلو عورت ہے اچھا ایسا کبھی ہوتا کہ مرد کبھی کی جوب سے آتا تو ہم اپنے بڑی نہیں کرو بو تھکے میں یہ ایسا ہماری لیے یا عورت کے لیے کبھی نہیں بولتے گی نہیں کبھی بات ہے جوب کر کے ابھی تھوڑا اس کو ریسٹ کرنے تو یہ ماں کہتی صرف ماں اگر آپ کی ماں زندہ ہے اور آپ کہا رہے ہیں اور اب اگر آپ جوب کر کے آئی ہیں تو وہ ضرور کہہ دے گی کہ میری بیٹی کو سونے دو ابھی رہنے دو اس کو ڈسٹب لیکن ایس کمپیر ٹو آپ سسرال میں دو نو نو بڑی سے کہ یا نہیں وہ تھکی بھی آئی اس سے چھوڑ دو ہم کھانا بکار لیتے ہیں نہیں نہیں اس کی آج جیو ٹی آر جس کا نمبر ہے ہاں جس نے کھانا بکار لیتے ہیں ایسا ہے اچھا بات تو فیلال خواتین کے حقوق اس کی مرد اور عورت کے اچھا کال ہے ماری درمین ہیلو ہیلو اسلام علیکم کالر ہیلو 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 جی اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی جی کیا ہیلے آپ کو میں بالکل ٹھیک میں ابھی آپ کو موننگ شو دیکھتی تھی تو پہنے ایڈوکیت کا ایڈوکیت سوال کرنا تھا جی پوچھئے جی میں شادی سوال ہوں اور میرے حضرل ہے اب وہ مجھے تحدود دی کرتے ہیں میرے شادی کو بھی کافی عرضہ ہو گیا اب جائے تھی بات اب میں اپنے مائی کے بتاتی ہوں تو وہاں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے سوال بتاتی ہوں تو وہاں سے بھی سپورٹ نہیں ہے اب بچے بھی ہیں اب وہ بار بات اصدر کر کے یہی دنگی دیتے ہیں جو میں چھوڑ دوں گا اب بتائیں اس کے لئے کیا سارے ہم ہوتے ہیں دائیسی بات ہے جس محصرے میں رہتے ہیں نہ ہمارے خیلوانوں سے سپورٹ ہوتی ہیں نہ سپرار سے اور اگر ہم کلن کیجش کرتے ہیں یعنی کونسلوں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں بیو بیوی عورت کو بہت سارے مسئلوں کا کامنا کرنا پہتا ہے سمجھ آگیا آپ کو مجھے بچوں کا شروع کا سمجھ میں نہیں آیا نا مجھے ان کا آف داؤن ہو گیا تو میں شہزاد بھائی سے ریکویسٹ کروں گی مجھے آپ سوال بتا دیں میں میم سے کر لیتی ہوں دوبارہ نا سسٹر بہت معذرت آپ کی شروع کی آواز تھرڑی سوئی جم کر کرتی اچھا ہم بات کنٹینیو یوں کریں گے کہ اگر خاتون ہے جو کمپلین کرتی ہے اور اس کو اس کا شور جیسے بہت زیادہ مارتا ہے اور پیٹتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر لوگوں کا تو منٹلیٹی اتنی کم ہے کہ تمہارے بہن بھائی انہیں مجھے پوچھا نہیں تو کہ میں وہاں گیا ایسا ہو گیا یعنی کہ اس کا برڈن سارا اس عورت پہ یہ اس منٹلیٹی کے بھی لوگ ہیں یہ تو ہے لیکن یہ کی اس میں تو پھر اخلاق کیا تھی کی بات ہے کہ ہزمن کو ہر چیز کا ذکام نزلہ آپ نے بی بی پی اتارنا کیونکہ ایک وہ مظلوم اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس پہ ڈالنا ہے لیکن جی ہے کہ لیڈیز کی وہی قربانی کی بات آجاتی ہے گھر کو اگر چلانا ہے تو سبر کرنا پڑے گا تحمل سے رہنا پڑے گا درگزر کے معاملات کرنا درگزر کے معاملات کرنا درگزر کے معاملات کرنے پڑے گا وہاں اس کے جتنے لوگوں کے وہیے کہیں کہ سبر کرو کوئی بات اچھا جی دوبارہ کالر ہے جی ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی میں رابعہ بات کروں آپ نے یہ آواز صحیح نہیں آرہی چاہے جی آپ صحیح آپ بلکل خلیر آرہی آپ بات کیجئے میری شادی کو دو سال ہوگی میرا ایک بیٹا ہے وہ میرا شہر ہے میرا شہر مجھ پر تشدد بھی کرتا ہے وہ نشے بھی کرتا ہے اب میں یہ بات اپنے انسکال والوں کو کہتی ہوں تو کہتے ہیں ہاں سے بھی کئی مجھے سپورٹ نہیں آپ باتائیں میں اس کا کیا کروں ہاں جب بھی مار پیٹ ہوتی ہے نشے کرتے ہیں سمجھے کہ دمکی دیتے ہیں میں چھوڑ دوں گا میں چھوڑ دوں گا نہ وہ خرچہ دیتے ہیں اس پر سپر نشے اچھا جی آپ تو دل تو کرتا ہے میں جواب دوں لیکن آپ بشرا صاحب ایڈو کیڈ موجود ہیں جی آپ کیا کہیں گے بہر شکریہ سسٹر میری پیاری بین اپنے سوال کے جی تینک اب اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے تشدد کرتا ہے اور آج کر رہا ہے اور دو سال کا ڈیوریشن آپ کا گزر چکا ایک بچہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا صحیح طریقے اس سے نان و نفقہ دا نہیں کر رہا تو ایسے ہزبنٹ سے تو جان چڑھا لینا بھی زیادہ بہتر ہے جو کہ ابھی آگے اور زندگی دشوار اور کٹھین ہو جائے گی اور بچے ہو جائیں گے اور معاملات بگر جائیں گے جبکہ اس کے پاس کوئی جائداد بھی نہ ہو کاروبار بھی کوئی نہیں کر رہا تو کل کو تو اپنے ذہن اس کا بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا اور اپنی لائف کو دشوار مشکل بنانے کے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہی فیصلہ کر لیا جائے تو آپ اپنے یا تو اگر کوٹ ابھی نہیں جانا چاہتی ہیں تو اپنے فیملی کے جو رشتہ دار وغیرہ ان سب کو بٹھائیے کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں تو آپ میرا مسئلہ حل کریں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے جس طرح یہ چیئرمن سالسی کمیٹی ہے یونین کونسل ہے اس میں چلے جائیں کہ اگر آپ کوٹ میں نہیں جانا چاہتی اگر آپ بچتی ہیں کہ اس میں بہت عدل لمبے طویل معاملات ہیں ورنہ آپ کو کوٹ میں جلی جائیں گی تو آپ کی ایک ہی پیشی پہ آپ کو کھلا مل جائے گا اور آپ کا جو حق مہر وغیرہ ہوگا وہ آپ اس کے لحاظ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ بھی واپس نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو کھلا لے لیتی ہیں ہمارا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جیسا یہ شوہر ہے اگر آپ سے ان معاملات میں نہیں صدر رہا اگر آپ رشتہ داروں کا ترور وارننگ بھی دے رہی ہیں تو پھر بھی نہیں صدر رہا تو آپ ایسے شوہر سے جان چھوڑا لے تو زیادہ بہتر ہے اچھا ایک اور بھی ہے میں نے کہا اگر کسی کو تھوڑی سی نصیت کرنی ہے تو یہ کہ ان کو جیسے کمپلین کرنے اور تھوڑے دن ان کو جیلویل میں رکھیں وہاں پر تو یہ چیزیں نہیں ملتی تو تھوڑا ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی تو تھوڑا سا پھر یہ ہوگا کہ کوٹ میں کر جا کے یہ بول دیں کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی ہوں کہ میرے ہزبن کو پابند کر دیا جائے کہ یہ کام کرے اور اگر شوہر بہانیں ڈالے جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کام ہی نہیں کر سکتا میں تو یوں ہوں میں تو یوں ہوں اب تھانے دار آکے گھر میں تو نہیں اس کی آکے وہ کریں گے بات یہ ہے کہ ان کو ایف آئی آر کے لحاظ سے یہ جان چاہیے اگر ایف آئی آر وہ نہیں کٹوانا چاہتی ہیں تو جا کے تھانے میں کمپلین کر دیں اپلیکیشن دے دیں کہ میرے ہزبن مجھے مار پیٹ کرتے ہیں جو کہ قانونی طور پر جرم ہے اور کیا نام ہے ویمن لو جو آیا اس کے اوپر انتہائی سخت جرم ہے تو اس کے لحاظ سے تو ان کے لحاظ سے جیل ہو سکتی ہے ان کو کہ اگر یہ اپنا میڈیکل کروا لیں بلکل میڈیکل کروا کے جا کے وہاں پہ اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں تو وہ تو گرفتار ہو جائیں گے جو بار بار کہتے ہیں نا طلاق طلاق تو ان کو ایک دو بار کہتے ہیں ہاں چل بھائی دے دے تجھے کون سے ترے پیچھے تیری فصلے ہیں یا تیری جہدائی دیں سیکٹرییاں چل رہی ہیں جو میں کھا جاؤں گی تو تمہارے پاس ہے ہی کیا تو زیادہ تھوڑی سی عورت سرونگ نہیں ہو پا رہی مصلہ یہ کہ اس کے دل میں ایک تو خوف اتنا ہوتا ہے کہ میری آگے زندگی یوں لوگ کہیں گے لوگ کچھ نہیں کہیں گے ہمارے والدین جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بات ہے کہ لڑکیوں کو آزاد اس لیے بھی نہیں گھر میں ہے اکیلی ہے تو تم بھائیوں کی عزت ہو تم بالکل بھی اس چیز کو کام نہیں کر سکتے تم باہر نہیں جا سکتی ہو تمہارے بھائی کا سر نیچا ہو جگہ کسی نے تمہیں دیکھ رہے تم باہر گھوم رہی تھی بے شک وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہے لیکن وہ اس کو یہ شو کریں گے کہ تم بہت بڑی غلط کام کر رہی ہو اگر تم باہر جا رہی ہو اور سیکنڈ یہ کہ جب وہ اپنے شوہر کی اس میں آ جائے گی تو شوہر بولے گا تم باہر کیسے جا سکتے تم بالکل نہیں جا سکتے تم میری عزت ہو تم میری عزت کو نیلام کر رہی ہو پھر سسرال یہ اٹھا اٹھا کے باتیں کرتے ہیں تو اس سوچ کو ہمیں منفی میں لے کے جانا ہے اور ہمیں اپنے لئے خود سٹینڈ لینا پڑے گا جب تک یہ بچے خود اپنے لئے سٹینڈ لی لے گی نہ سسرال والے اس کی بات سنیں گے نہ اس کے میکے والے بات سنیں گے آج اگر بھائی کہا رہے ہیں تو وہ سن لیں گے کل کو بھاوی آ جائیں گی وہ پھر زندگی میں مصروف ہو جائیں گے بچے ہو جائیں گے پھر کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا لیکن پھر ان کی زندگی جو ہوگی یہ ایسے ہی گزرتی لے گی یہ مارپیٹ کا چکار ہوتی لیں گی یعنی کہ ان کو تھوڑا ویل پاور کریں ویل پاور کرنے کے انہیں ایک دم سے اپنے آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا یہ بہت آپ نے جو ہے نا وہ بہت باریک بات کی اور میں چاہوں گی نیکسٹ پروگرام میں میں اسی بات کو ہوں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ برشتر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھی گا جی ناظرین یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویلکم بیک گوڈ مورننگ ویڈ سبی اور سبی کا اس وقت کچن کہاں پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ میں کچن ہے زبردست اور دیکھیں ماشاءاللہ پوری فیملی اس وقت موجود ہے اور ویلکم کرتی ہوں میں شیف اسامہ کو شیف نگت کو اور شیف جنیر بریدہ کو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں نگت مابی ٹھیک ہے اور بھائی اسمان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے دوہر ہو مسٹر اور میسز اور ان کی ڈاٹر شیف کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا میں نے گلتی سے جلدی بتا دو اسامہ اسامہ نہیں ہے پھر کیا ہے اسامہ آپ نے اسمان کہہ دیا میں نے اسمان کہہ دیا اوہ سوری بھائی بچے ہیں سچے اور آپ جہاں مسٹر کریں گے فوراں پکڑ لیں گے چلی لائف شو ہے اٹسو کے چلتا ہے سب کچھ اچھا جی یہ بات بتائیں مجھے آپ کے جو باپا ہے پاپا ہے اور ممہ ہے وہ تو ایک پیاری زبردست ڈج بنا رہے ہیں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو شیف کپ بھی پہنا رہے ہیں آپ کیا بنا رہے ہو یہ بتائیں مجھے بریرہ سانڈویٹ سانڈویچ میں آ رہا ہوں سانڈویچ یہ کون سے والے سانڈویچ چوکلیٹ سانڈویچ چوکلیٹ سانڈویچ تو اس میں فائر وغیرہ تو نہیں یوز کرنی پڑے گی اچھا یہ میں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں ان کے کچھن میں چھوٹی بچی چھے سال کے میں میسیج بھی دینا چاہ رہی ہوں بچوں کو کچھن سے دور رکھیں فائر سے دور رکھیں اور ہماری جو یہ ڈیش ہے کیونکہ ان کی ممہ انسپرشن ہے تو بچی کا دل کرتا ہے تو وہ ڈیش ایک بنا رہی ہے ممہ کی ہیلپ دونوں مل کے لیکن اس میں کوئی بھی چیز جو ہے فائر سے ریلیونٹ نہیں ہے تو ام نے کہا بچی کی خواہش بھی پوری کر لی جائے اور آپ کی بچیوں کو بھی تھوڑا سو انٹرش رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم نے کہا چرو انجوائیمنٹ سا ہی اور ساتھ میں ایک سپیشل ڈیش بنے گی جی بالکل اچھے اس میں کیا کہہ دلے گا بریرہ بتاتی جائے گی اور ہم اس کو منشن کاتا ہے جی بریرہ ہم پہلے جا لیے سب سے پہلے جا لیے سب سے پہلے جی کیا ہے بریڈ ہوگی بریڈ ہے بھائی اور بین اس میں نٹس دلیں گے اور اس میں چوکلیٹ چوکلیٹ کیونکہ چوکلیٹ سانڈوچ ہے اور اس میں بنانا بنانا اوکے اور دن نیکس کے چوکلیٹ 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 بھی ہے اور برام چوکلیٹ سپیر برام اوکے اچھے جی چھے ہو رہے ہیں اور کریم کریم اوکے جی یہ سب انگریڈینٹس اس میں ہیں ون بائی ون ان کی ماما ان کی help کریں گے تو میں کہوں گے بھائی اس کو اس سائٹ سوری مس نگت اس سائٹ کر لیجئے اور دین اب سٹارٹ کریں تاکہ ہماری شیف صاحبہ جو کچھ کرنا چاہے بریرہ بتانا چاہے جی 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 نگت میں اپنی ڈاٹر کو اپنی بچیوں کو آپ بالکل اچھی چیزیں سکھائیں اور ان کی شوق دیولپ ہوتا ہے بلکل ہی نہیں بریرہ بتائیں اس کو بریس کیونکلیٹ اچھا کوئی بات نہیں سکے دیسی طریقہ کچھ ہے تو وہ بتائیے نہیں دیکھیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے آپ کیا کرتی ہیں آپ چھوڑے دیسی طریقے سے کیجئے آپ کیا داری دیا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ ختم ہوگا ہے ان سے نکل نہیں رہا نکل نہیں رہا بس لائیب شو کو آپ برداش کیجئے مجھے جو سائٹنگ چاہیے مجھے سائٹنگ سے نہیں دیکھیں مممہ نے کتنے آسان طریقے سے نگھا رہا یہ دیکھیں دیکھیں آپ کی مممہ کی جی یہ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا برینہ بتائیے کریم کریم لگا رہے ہیں سوڑ کریم اوکے ہم نے جی کریم لگا دی ہے اچھا اور نیکسٹ ہم کیا کریں گے اوکے تینوں پہ لگا نہیں نہیں دو پہ لگا اوکے دو پہ اوکے اوکے ایک سپول ماسا بات دید اچھا میں آپ کو یہ اچھا میں پہلے ہم کیا ہے اس کے اوپر اوپر اپر اپنی بھی رگ دے پہلال تک کہ یہ اور کپچر اچھا ہو جائے اس کنین پر بالی اچھا کہ دیکھیں گے اچھا ہم پکریں گے اچھا میں پکریں گے اوکے اچھا یہ کونسی چوکلین 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 اچھا لگے گا اچھا موسم زر ایسا میں یہ کونگی ذرا سا کوولنگ سا ہو گیا چندہ سا تو وہ آہ جی ورنہا بھی ملتوں اچھا یہ لگائے گی نٹس لگانا ہے پہلے نس لگائے گی سنب نگت اب یہ کہیں گے نٹس لگانے یہ بنانا ڈالنا ہے پہلے بنانا ڈالنا ہے کیا کر دی ہو یار بھول گئی ہو کیا بنانا ایسا نہیں کر اچھا بچوں کو کبھی بھی دیگریٹ یا ان کو دسکریج ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی بار ہار ہو رہے کوئی بات تھی اچھا کافی بیٹر لگ گیا اچھا بچوں کوئی ٹھیک ہے پھوڑے اور آپ بتائیں آپ بنانا ایڈ کرتے ہیں اچھا بچوں کو ہم زرہ سا اور سمودھ کریں اچھا بچوں کوئی سامان صاحب زرہ مجھے پلیز وہ دیجئے گا ایک ایک منچہ میرے شزا دی مجھے زرہ وہ ٹیشو پر دیجئے گا یس لگائیے آپ نے کشی لگانے بنانا وہ چاہیے گوڈ مجھے جی ڈیٹس کو اچھا آپ لگائیے آپ کیا کریں بنانا لگائیں بنانا لگائیں بنانا سپکر ہے اچھا بچوں کوئی اس پر لگائیں اچھا جی یہ ابھی بنانا یہ دیکھیں یہاں رکھیں گوڈ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اچھا ایکسیلنٹ اس پر اس پر ہم نے سے کر دیا کوا کر دیا پر ہم یہ دار گئے نٹس نٹس اس پر بیدام گوڈ بچوں کے لئے یہ بہت اچھے سکول بچوں میں شوق سے کھا بھی لیتے ہیں دیگر نٹس ڈالو اس کے اوپر اپنی نٹس سپون سے ڈالو میرے سو آنا آمشی بچوں کے ساتھ میں یہ کاؤں گی مدر ضرور جو ہیں ان کی جو وہ کرنا جاتے ان کے ساتھ ضرور helping hand بنے ان کی گوڈ ویڈ 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 تیرس گوڈ سکول آنچا جی نیکس کیا ہے نیکس ہماری پاس ہماری پاس ہماری پاس سکول آمی گاڈ آرے کیوں نہیں بتایا امیں اکات تو کھالے تھی دونوں بھلکے دونوں دو نس نیکس یہ لیجیے کھول دی گے او می گاڈ اور بھی اور بھی لگانے آبہ بریڈا کری ایک 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 دکھو نا یہ پھر نہیں اوہ مجھے یہ ہے خوراں شڑک کے سفر ہماری سپیشل گیشت ہے جنور شہف بریرا چھوکلیٹ سینڈوچ چھوٹی سیڈش اور اس وقت جس اس ٹائل میں وہ جب بولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ٹریننگ نہیں ہے ہی 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 جیسے ہمیں انہوں نے کھائٹ کیا ہوں نیچرلی جی یہ ہوگا ہے کٹ ہوگا ہے آپ کچھ کمی تو نہیں کچھ چیز رہ گئے گی ہاں یہ 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 اس سے پہلے وائٹ چوکلٹ کا کیا کرنا ہے وائٹ چوکلٹ کا وہ رکٹنگ چو مامان نے چو ایسی کیا تک کاش کیا تھا چو وائٹ چوکلٹ ایسی دیکور کریں گے یعنی کہ ڈیکوریشن سکی دیکوریشن سکی ایسی ہم اس کو ہم سائیڈ پکر لیتے اور پھر ہم یہ ڈال گئے اور پھر ہم یہ ڈال گئے یہ ڈال گئے ہاں ہاں شور شور ہم یہ ڈال گئے اور اس کو سپرنکل کریں گے ایک سپرنکل اچھا جی میری ایک مند گوڑی ایک سکنڈ آپ کی نائف پیچھے کیجئے گا دیٹس کو میرا بچچہ یہ لیجی آگے آپ کے پاس آپ آرام سے پھر ہم آپ پہ اس کو دیکھ کریں گے دیسپلے کریں گے ٹھیک ہے آرام سے کیجئے آرام سے کیجئے that's good oh my god I can't believe کہ آپ اتنا اچھا کرتے ہو یکین کریں میں کہتے ہو فیوچر کیے ہوگی ماسٹر شہف ریلی اور اس کا ایک بہت 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 انسٹیٹیوٹ ہوگا اور اس کا نام بھی بری رہی رہی رکھیے گا پلیس جس طرح یہ مارشلہ اتنی دل سے اور اتنی اس کا انٹرس میں دیکھ رہی ہوں اگر یہ اسی طرح ہو گئے ڈن ہو گئے اس کو میں ڈسپلے کر دوں بری رہ it's your work and your ڈش اور جی ہے جی بری رہ کا کام ہو گیا کھٹ یہ یہ ورک اس پینیش ہو گئی آپ کے ڈش ریڈی یہ تا یہ تو کیا کرو اس کو ہم چھپ کے کھائیں گے یہ میں اور آپ چھپ چھپ کے کھائیں گے چھپ کے کھائیں گے یہ لیا اور مجھے تو دیا ہے نہیں ہے تو پھر آپ نے کہا لیا اچھا 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 میں بھی کھاتی ہوں کیمرا ہوں گا پھر چھپ کے کھاؤں گے اچھا جی اب ہمارے پاس ہے کیونکہ ان کے والد صاحب موجود ہیں اور میں ہوساما صاحب سے اور مس نگر جو ہیں وہ ڈش جو بنا رہے ہیں میں ان کے انگریڈیزنز کی جانب جاہوں گے کونسی ڈش بنا رہے ہیں چھپ کے کھائے ہم لوگ بنا رہے ہیں چھپ کے کھائی کھائی برگر اور بڑی چھٹ پٹسی ریسیپی ہے اور بہت خرک بہت خیلی میں بہت زبردستہ برگر ہے تو میں آپ کو بتا دے تو ہوں انگریڈینز کیا کیا ہے تو آپ کو لینا ہوں گا لینا ہوگا ہاپ کے چھپ کے پیپر وائٹ پیپر بلک پیپر ریڈ چیلی پاورر آئیز بارد بھی لے سپتے ہیں یا سیلیڈ پتہ جو بھی آپ کو بہتر لگے اور انگارڈک کچپ ہے مائونیز ہے ٹھیک ہے اور ایڈیڈ ہوئی ہم جو ہے کہ کہتے ہیں اس میں میرینیشن بنا لیتے ہیں اچھا جی یہ اب انہوں نے اپنی انگریڈینٹس جو ہے مینشن کر دیے کیونکہ بھی فلم کا کام ہے تو ہم نے باریرہ کو سایٹ پہ کر دیا ہم نے کہا ہمارے ساتھ ہی کھڑی رہے لیکن ہاپ ٹی سپون لے رہے ہیں وائٹ پیپر ہاپ ٹی سپون ہے بلاک پیپر ہاپ ٹی سپون ہے ریڈ چیلی پاورڈر اگر آپ زیادہ سپائز کھاتے تو ہم تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا 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 واپ ٹی سپون ہے لے رہے ہم اس پہنے سویا سوس ٹھیک ہے میں اپنے اندازے سے ایڈ کر رہا ہوں اس کو اچھے اس ڈیش کو ہم میں کہ چاہوں گی بار بار منشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے لوگ دیکھیں چکن سٹیک برگر ہے یہ بسکلی اب اس پہ میں مستر پیٹ ایڈ کر رہا ہوں ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ایک اندازے سے آپ کو آپ کو معلوم ہے ہاں بہتہ سے آپ کو معلوم ہے ہاں وہس merit سے آپ کو معلوم ہے کجی کئی دیفرینڈ سٹائل ہے ہاں برگر ہے کچھ برگر ہے لیکن ہاں برگر ہے ہاں بڑی بھی نہیں باکٹا ہلا ہے ہاں دیگر ہے ہاں گا ہاں برگر ہے اسٹیک بنام ہے وہ بیف میں بنام اسمان صاحب سمع ہے اساما صاحب اب بانگا Access کیا پوچھ رہے کہ ہوتا ہے کہ بات رہے تو آپ اور برگر وہ سن جانتا ہے آپ کو سمجھ آنیا بیٹر اپن ہے مرل سب برگر میں نے کہا رہا ہے کہ ظ Bil contain کہ ہوتا ہے بہار والے ڈیفرنٹ ہو دMania آپ کو سمجھ state رہے ا frequencies ڈیفرنٹ ہے میں تعالی بیٹر constit دیاتی ہے تیکار کےabilir اوائل گرم میں کے اس کا بہت درائی ہے یہی ہے اسal میں ، تو پեن میں Initially انہوں께서 پر قرصے درائم کرنے تو اس کو سیف کرنے ٹائم کو نا ٹائم Done ٹھوڑی اگر فلم آپ نے زرہ سا تیز کرنی ہے میں آگین کہوں گی جیسے ہی جیسے چولے کا ہم نے کام کیا ہے تو ہم نے بچی کو سایٹ پر کر دیا آپ لوگ بچوں کو زرہ دو ڈو رکھیں ٹھیک ہے میں نے اس میں سالٹ ایڈ نہیں کیا اس لیے نے اس لیے ایڈ کیا کہ میں صلی اللہ سالٹ میں جو انہانamed چلی سالت میں ہے اور چلی سالت میں ہے پیچھے کیسے بڑے ہیں یہ بڑے ہے بڑے ہیں میں سمجھ گا پیچھے بڑے ہیں یہ بڑے ہیں فائر کو بڑے ہیں میں جانتا ہے میں جانتا ہے تو میں کیا کھاؤں گی ہاں 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 مرینیشن آپ دس سے پندر منٹ اگر رکھیں تو اچھی سے مرینیت ہو جائے گا وہ تو پھر زائدہ ہی اچھا جو اندر سا جزب جائے گا تمام جو انگریڈینٹس آپ ڈال رہے ہیں ان کا تو فلیور اس کے اندر بہت زیادہ ابزور ہو جائے گا اچھا اب آیا اس کے اندر تھوڑا سا لگے گا تھوڑا سا چھکن جلدی گل جاتی بالکل بالکل اچھا جی نازرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے اچھا ہمارا ہے کچھ بات نہ چھوڑنا لائف شو میں اچھا جی نمبر ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں پٹاخا چوکلیٹ کھالی آپ نے میرے لئے کچھ نہیں چھوڑی میں اچھا آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا ہے یہ ہمارا ہے اچھا آپ پٹاخا سانوش بوٹی ساران بوٹی ساران ہمارا بنتیں ایک دفع پائیں ابھی سیزن آ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں سردیوں میں ہی مزا ہے کھانے اور جب تک وہ ہاتھوں میں چھپکے تو اس کا مزا ہی نہیں ہے ہماری تردیشنل ڈیش وی ہے لار کی بالکل پجد پائے لیکن میں یہ کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں پائے کے بارے میں نہیں کہنا چاہتی ہے ابھی تک لوگ کھا رہے ہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کی ایک الگ بات ہوتی ہے بریدہ آپ ایک من خاموش ہو جائے گا میں کچھ ہوسٹنگ کر رہی ہوں کچھ ناظرین سے بات کر رہی ہوں اب آپ ان کو نظر ہی کچھ نہیں کہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہیں پروڈیسر ڈیریکٹر کیمرا من سے بات کر رہی ہیں اب انہیں کیا پتہ بھائی کتنی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اچھا جی ہم یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا پائے ہم لوگ جو ہمارا مطلب کونسپٹ ہے در لائک کے ہم لوگ جو پائے بناتے جو مسالے والے کیا کشمیر میں یا اپریٹر آباد میں لائک کے پی کے میں کیا سب جگہ پائے کا یہی تصور ہے کہ وہ کئی ڈیفرنٹ ہے نہیں کراچی والے جو سپائیس پورے پاکستان میں سب سے ادا کھاتے ہیں کیا آپ لاوہ چلے جائیں پشاوہ چلے جائیں وہاں پہ سپائیس کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے تو میں جن کو قابلی پلاو ہوتا ہے کہ وہ لوگ بسائی فروٹس پہ زیادہ جاتے ہیں ہاں جی اور بسائی فروٹس پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں بنیزبت سپائیس اچھا میں ایک طرف سے کہوں گی کہ یہ سوشل میڈیا کا ٹھینکس بھی کروں گی کہ جن کا ہمیں نہیں پاتا تھا کہ جیسے وہ مٹی کا وہ خود کے تندور میں پورا بکرا ڈال کے مسالے لگا کے کچھ لوگ کم مسالے لگا کے وہ اوریجنل فلیور لینا چاہتے ہیں بسکلی میٹ کا ٹیسٹ لیا جائے آپ بجائے کے سپائیس ڈال کے ہمارے پاکستان میں اور انڈیا اور ہندوستان میں یہ پسند کے جاتے کہ ہم مسالوں کی بھرمار ڈالیں آپ انٹرنیشنل دیکھیں کہ وہاں پہ پیسکلی میٹ کا ٹیسٹ اور سوڈیا میں دیکھ لیں وہ لوگ بھی اسی طرح ہیں اچھا اس کے اندر اللہ پاک کے اندر فش میں دیکھ لیں اور بکرین میں اوریجنل نمک ممکین سا ہوتا ہے نمک ممکین گوشت ہوتا ہے تمپریری کچھ لگاتے ہوں کہ کالا نمک مجھے نہیں تنا مالو کالی مرچ یا دکھنی مرچ جیسے کہتے ہیں بلیک پیپر اور وائٹ پیپر لیکن ایک بہت اچھی بات ہے اس میں جو وہ رائز ڈالتے ہیں اور اس میں وہ نٹس پرگیر ڈالتے ہیں اس کا ایک مجھتے ہیں وہ آپ کے نیوٹریشن والیوں کو بھی پورا کر دیتا ہے میں یہ سمجھتے ہیں آپ کی ساری امیلٹیز ہوتی ہیں آپ کی کمیوں اور یہ ہوتی ہیں بلکل 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 جی سونا کیا کہہ رہے ہیں کھا لیا کھا چھوڑا ہی کھایا آپ نے میرے لیے اچھا آپ یہ بھی کھا لیں میں بھی کھا لوں اچھا آپ اس میں سے کھا لیں کھا سم لیے کتنا لا 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 بلکل 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 آپ نے انتی کیلئے چلا چھوڑا یہ جی جی اور یہ اس کو آپ کھائیں ہلو اسلام علیکم ملکم اسلام جی جی کون ہے ہمارے ساتھ نام بتائی گا شازیا شازیا ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہاں جی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لیکن آج دیکھیں ہمارے پانشل ایک فیملی آئی بھی ہے ہمارے درمین اور آپ بھی آسکتے ہیں اگر آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے نمبر ہے 0344 ہمارے پروگرام بہت اچھا اور بہت اچھی کوکنگ کر رہی ہے ہاں یہ اسامہ صاحب ہیں اور یہ نگر جی ہیں تو آپ کون سے کال کی کون سے اریے سے کراچی میں سے آپ کال کی ہے ملی 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 سے اوکے گود 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 اچھا پروگرام پسند رہا ہے آپ کو بہت اچھا بہت زبردست پروگرام ہے آپ کو اور یہ کوکنگ بہت اچھی کر رہی ہے مجھے خود کوکنگ بہت چھوکنگ ہے مجھے خود پروگرام کے سنسلے میں یہ کھوکنگ کرتے ہوئے کونسیڈیٹ ضروری ہے یہی میں دیکھ رہا ہوں مستقل آپ چینج کریں کسی کھول آ جائے اور کچھ ہو جائے تو آپ باتوں میں لگ جائیں اور پھر جو ہے دیکھا انہوں نے یہ مش میں کھوکنگ توڑی کر رہے ہوں ایسا ہوتا ہے بھائی ساتونی خواتین کے لیے انہوں نے مشتر کا بات کی ہے بھائی ہماری پیاری سی ننی سی جو شیف بری رہے ہیں وہ جو ہے میں کیا کہوں کھاتی رہو بہت اچھا لگ رہے آپ کا کیمرے میں بھی آ رہے ہیں کہ آپ کھا رہے ہو اچھا لگ رہے ہیں کھاتی رہو میرا بچہ بیزی رہو منہ آپ نے مجھے بولے نہیں دے دیکھا ایک بات ہے بزار کے میں دیکھیں بہت مجبوری ہو تو پلیز آپ باہر کی وہ بھی سیلیکٹڈ جگہوں کی جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ کلین ہارجینک مرکٹس مین کے خیال ہے کھانے کا تو وہاں کھا لیا کریں ایسا میں نہیں کھا سکتی پوسیبل نہیں ہے نا کہ میں کہوں باہر کے کھانے نہ کھا نوٹ پوسیبل مجھے یہ ریٹی ہو گیا مالک لیکن یہ کہ احتیاط کیجئے لیکن جو کام گھر میں اگر ایزیلی ہو سکتا ہے یہ تو باہر کے کھانے 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 دیکھا نہیں نا میں لائف شو کیا ہے آج برابر کر دیئے آج مجھے کچھ سکتا چاہاں بولی ملنے کے میں نے کہا ہوتا ہے آج بھی زدائیں تاکھینا آج بھائ ریٹی سے پر لایم ہم لوگی تو بیزائے اور براUS بنا ہوا ہم نے بات کرنا مومی مช유 ہاں گی چاہاں چاہاں لbr develops Language اہاں کھانے بعد جو برگ لپciąتص Türk مومی گھنے 2 تیبل سپون لیا ہے اور ہاف تیسپون لیا ہے پری پری ساوس یہ تو سپائیسی جو ایسا ہے پری پری ایک دن پری پری تکا بنا دی ہمارے تکا بنا دی دو تیسپون لیا ہے دو تیسپون لیا ہے آپ کو برگواری آپ کو اسی بات کریں دو تیسپون لیا ہے جالک کچپ جی ایس پر أوکتا تیسپون لیا ہے تیسپون لیا ہے تیسٹ ہون لیا ہے ادیو یہ دیکھیں ہمارا دیسی طریقہ گیرس گھرٹ بالکل مائنر سا ہے بالکل مائنر سا ہے گررٹ میکسنگ اس کی ہم اچھی طرح سے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے اور جی ہاں ہم لوگ برگر باہر کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں اور اس کے ساتھ ملک کچھ میکنگ کریں تو وہ بھی بڑا مزا آتا ہے میں تو یہ کہوں گی با خود ہوں اور سم ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسری کی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک گھر میں کچھ فیملی آجائے اپنی کزن وغیران کے ساتھ ملکے بنا سکتے ہیں مجھے ویسے گو بی پتہ جیسے کہتے ہیں وہ بہت پسند ہے وہ بن گو بی کیبج ہے وہ بہت بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ کچھ ملک جیسے آپ کو وہ کیا کچھ ملکے کچھ ملکے ہیں آپ کو سکر ملکوں کو سکتے ہیں آپ کو بہت سے ملکوں کو سکتے ہیں نہیں یہ بہت سے ملکوں کو سکتے ہیں کیونکہ کوئی اب چانچ لیا آپ کے لئے اس جب آئے رایے امراک کچھ ملکوں وہ اپنے تو وہتين تدماتر آپ نے تدماتر پسند ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے چھوڑ بھی دی اور دل بھی اس میں ہو رہا ہے کہ ان کے لیے چھوڑو بڑی مہربانی آپ کی مس بریرا آپ ایسے سیدھی کھڑی رہے ہیں جد لیچے سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں کیسے اٹھا رہے ہیں لیچے لیچے کیا چاہیے آپ کو لیچے 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 ٹونٹ جواری کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی چیز ریکوائیڈ آپ لے سکتی ہے اچھا جی ہم ایک اب اس کو ذرا سا افکورس گرم ہو گیا بس گرم ہوں گے بتایا نہیں مجھے کافی گرم ہوں گے کافی ہاتھ تک ہاں بلکے گرم ہوں گے ابھی میری انگلیاں دیکھو جل جاتی ہیں آپ کے پپا نے مجھے بتایا نہیں اف مائ گاڈ کافی ہی تب ہو گیا اچھا اسے تھوڑا سا گرم کرتی ہے دوگی کو بھگا دے دون پر باس سے دوگی کو بھگا دے دون پر باس سے اچھا یہ دوگی کو بھگا دے دا اچھا آپ کی گرمیں دوگی بھی ہے اچھا یہ نہیں وہ نیچے میں نیچے جب میں نیچے جا دوں اچھا 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 اللہ اس کو نظر باس سے بجائے بہتی کانفیڈنٹ ہے اسے زرہ بھی ہیزیٹیشن نہیں ہو رہی کہ میں کہاں پر سٹینڈوبر ہوں اور کہاں پر کر رہی ہوں مطلب اس مینٹ کے اچھا بیس پر لگا دیں اور ٹاپ پر اسے بلکل کریں اس کو بلکل کریں اس کو ہم پریزنٹیبل بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جب سب سے پہلے ہم نے اس کو سپریٹ کر لیا اس کو بھی لگائیں گے اس کو بھی لگائیں گے اور اچھا اچھا جے اچھا جے اچھا اپنے ہاتھ کو آگے کریں ٹھائی، شیف اساما اور شیف مینگر ، آئے обрат اورکھا ، آئیس برک ، ٹھائی، اوپنگر ورشای د الخورترین ، ٹھائی، کچھ ، کچھ ، ۔ ، ٹھائی، 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 ٹھائی و ، بلکل نیست ، ٹھائی، کچھ، ٹھائی، ٹھائی، کہ انجاز ذہن ہی بہت آئی ٹھائی، کچھ لوگ ، اور میں قسمت کہ سے اس فرقی پر سکتا ہے آپ کے لئے بہت اچھی ہے جیسے ہم لوگ صلاحات کا پتہ ابھی ہم اس کو کیونکہ ایک بات بتاؤں یہ بھی زائر سی بات ہے لائیو ہے اگر کچھ بھی چیز اتنی منٹ میں افکورس کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو وہ آپ لوگ گھر میں بہت اچھا ہے جیسے انہوں نے کہا جوڑا سٹے کریں ہاں تھوڑا سا آپ گھر میں جیسے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں تو اس کے اندر اور فلیور اچھا جائے گا اچھا جیس کی گھرنیشنگ ہو گئی برگر آپ کو اب برگر نہیں تیا جائے گا آپ نے یہ بارے آپ نے سینڈوچ بنائے نا وہ آپ کھائیے گا اچھا جائے گا نہیں 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 اچھا نہیں چلے گا واہ لیکنہ اپرتا ہے جسکے ج Artist. اینکھ تو ایک ہی پھاتے بہت بہت ذریعہ forcing دیں اینکھ اس کی Catherine سیکھلا کی وفر جو فاس فوڈ جنگئے ہو جانے میں جلیکنام اور جنگئے MIJ crucified جنگئے کو influencing م seek Angst aud usted nes formant اور چکلے سینگیٹ برگر پرکے اور چکلے تنوچ کے دوشے بارے کی ساتھ کے لیے بہتر بہترکم 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 کردئے جہاں شبکہ چونہیں میرے ترمید علمے میں اسے جب آپ کو طرف سکتان فرائید کیا ہے کہ آپ سے بہترکمq کے لیے لیے اسے آنر سکتا ہے ایسے لیلنگورو في اللہم بلکل سب سے بلے اور ہائی جن آپ دیکھیں گے جو اپنے بڑے ساتھ وطرے طریقے سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور ایکسپینسی برگر اس وقت دو ڈیشیں برگر چکن سٹک برگر اور چکلیٹ سینڈوچ اور اساما صاحب شیف اساما شیف نگت شیف بریرہ ان لوگوں نے مل کے ایک زبردست یہاں پر پریزنٹیشن دکھائی ہے اور میں آپ سب کا تینک یو کرتی ہوں اور آج میں جو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ بھی ایک میسیج بھی ہے میں ایک ہوں گی موٹیویشنل کہ یہ دونوں میہ بی بھی ہیں ان کی ڈاکٹر بھی ہیں تو کوئی بھی کام انہوں نے آن لائن بھی کر رہے ہیں یا اپنے جو بھی اپنی وارکنگی تو گیدر کر رہے ہیں تو ہمیشہ گاڑی کے ہیں دو پئی ہے جیسے میں ایک ہوں گی اور مل کے چلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور میں کہتا ہوں وہ ہزبنٹ بہت خوشکسم ہے تا کہ اپنی ہی فیلڈ میں اپنی وائف کو اپنے ساتھ جوائن کر کے چلتا ہے تو ڈاکٹرز فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹی بھی ڈاکٹر ہے بیٹا بھی ڈاکٹر ہے دادا بھی ڈاکٹر ہے ایسا ہوتا ہے تو ہم صرف ایک ہی کچھ سٹینڈرڈ بنائیں اگر سکولنگ ہے تو کوئی فر اگزمپل فادر ٹیچر ہے تو ان کی بیٹی ٹیچر ہے اس کو بڑا اچھا لیول سمجھتے ہیں یا کسی بھی ڈاکٹرز فیلڈ کو اچھا سمجھتے ہیں تو لیکن فیلڈ جو آپ کا پروفرشن ہے وہ آپ کا جو روزگار ہے میں کہنا چاہتے ہوں اللہ پاک نے آپ کے ساتھ اس کا رسک کنیکٹ کر دیا تو اس رسک کو جتنا ڈسٹیبیوٹ کریں گے جتنا پھیلائیں گے جتنا شیئر کریں گے اللہ پاک اس میں اتنی برکت دے گا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے لیکن اگر آپ کا آن بزنس ہے تو آپ اس میں اپنے فیملی میمبرز کو اپنے ساتھ جوائن کریں تو میں کہتے ہوں اس میں بے انتہا برکت ہوگی کیا کہتے ہیں میں صحیح کر رہی ہوں سپورٹ ہوتی ہے مطلب شیئر ہو جاتا ہے کچھ پرشانی بھی ہے تو بندہ اسے کم نالیج ہوتی ہے بلکل ایسا ہوتا ہے چلی جی آپ کا سامان سامان بہت شکریہ بری ری صاحبہ کے بہت شکری Azerیاب آپ کو کیا آنا کسے لگا مزoter چوکلیٹ کھانا چوکلیٹ کھانا اور بریoon چوکلیٹ کھانا چوکلیٹ کھانا چوکلیٹ کھانا چوکلیٹ کھانا مزا آیا اچھا چلیں جی اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں سے رہیں پیار سے رہیں محبت سے رہیں میرے پیار چلو کوئی بات نہیں لائف شو ہے اپنا بہت خیال رکھے گا آج میں اپنے پروگرام کا اینڈ یہاں پر کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے منڈے کو لیکن اینڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ تلو ہونے کے لئے ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ good morning with Savi